دوستو یہ ہے نیبکین اس کے بارے میں آپ کو صرف اتنا معلوم کی ہاتھ پوچھو کھاؤ اور پھینک دو لیکن میں اس کے بارے میں بہت کوئی جانتا ہوں یہ بولتا بھی ہے اس کی بہاشہ بھی میں سمجھتا ہوں ہوا یہ کہ ایک بڑی پارٹی میں ایک بڑی پارٹی ہوئی جس میں سماج کے ہر ورگ کے لوگ آئے اب سب سب لوگ کھا بھی کے ہاتھ پوچھ کے چلے گئے شام کو رات میں سارا جتنا بھی کورا تھا جتنے بھی نیبکین تے اٹھا کر ہوتل کے باہر ایک بڑے ڈس پی نے کورا گھر میں ڈال دیئے گئے اتفاق سے میں ادھر سے نکل لیا تھا تو دیکھا کھڑ 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 کچھ ہو رہا تھا اس کے اندر ہم نے سوچا ایسا تو نہیں کیا تو دیکھا تو اندر دیکھا کہ نیبکین کچھ آپس میں باتیں کرنے ہیں کچھ لڑ رہے ہی جھگڑ رہے ہی کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس میں ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا ایک نیچے دبا تھا وہ کہہ رہا تھا بھائی صاحب ہم کو اوپا نکال لیجے ہم نے کہا کیوں نکالنے بھائی تم کو بھائی صاحب نکال لیجے اچھا سنو تم اتنا پریشان کیوں تم کو تمہیں کس نے ہاتھ پوچھا ہے اب ہم کیا بتائیں ہمارے ویٹر نے ہاتھ پوچھا تھا نا تب ہی ہماری کوئی اجت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تم چلو اتنے میں دیکھا یہ گانہ گا رہا ہے لے لے ہم نے کہتا ہاں بھائی تمہارے کس نے ہاتھ پوچھا ہے بھائی ہم تو بھگوان سے پراتنہ کریں کہ جنم میں نے اپکین منایا ہم کو ہر جنم میں نے اپکین منایا معلوم ہے کیوں آپ نے کہا کیوں بھائی ہمیں ملک کا ذراوت نے پوچھا ہے یہاں پوچھا یہاں پوچھا بہت پوچھا ابھی پرفیوم کی خزبو نہیں جا رہی آئے دیکھئے نا ہم نے جیسے ہی پھینکا تو میری نگاہ ایک سے مل گئی وہ جس سے نگاہ ملی وہیوں کر رہا تھا ہم نے کہا اس کو تو چھویں گے نہیں دیکھا بگل میں ایک ڈوری بندہ پڑا ہوا تھا کس کی ڈوری لٹکی ہوئی تھی ہم نے اس کو بھی اٹھایا ہم نے جیسے ہی اٹھایا تو نیچے سے ایک بھائی ساہا اس کو مت کھولیا ہم نے کہا تم کون تمہیں کس نے ہاتھ پوچھا ہمیں شریف آدمی نے ہاتھ پوچھا اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے اس کی ڈوری کھولنا شروع کری جیسے ہی پوری ڈوری کھولی گرو جیسے تارے کے بھگر چاند دھورا ہوتا ہے جیسے نارے کے بھگر پجامہ دھورا ہوتا ہم نے ترن بان دیا نیچے کرو اتنے دیکھا ایک بھگل میں بلکل مایوس پڑا تھا ہم نے اس کو اٹھایا جیسے ہی اٹھایا ہم نے کہا کیوں بھئیہ کیا ہم تو اس جنم کو بہت مطلب پتہ نہیں کیس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں بھگوان ہم کو اس جنم میں لگا ہوا کیا یہ تو بتاؤ بھئیہ ہمارے ساتھ ہم کو ان سب نیپکین والوں نے ہم کو اپنے سماس سے بحث کر دیا کیوں کیا ہوا بھئیہ جو بھی پارٹی میں آ رہا تھا پلیٹ اٹھاتا تھا ہم کو گرہ دیتا تھا دوسرے صاحب آتے تھے پہ رکھ کے کیچر لگا دیتا ہم نے ٹھیک چلو تم کنارے پڑھے رو عراقہ میل گئی صاحب نگاہ ملی تو وہ کیا کر رہا تھے دیکھئے اس سے نگاہ ملی ہم نے کہا کیوں بھئیہ تم کون یوگا نہیں دیکھتا ائی یہ میں چینکہۑ جو آدمی والے بھائی صاحب آدمی والے بھائی صاحب ہم کو اوپر نکال لیجے ہیں آدمی والے بھائی صاحب ہم نے کہا کیوں تم کیا کرو کہ تم کو اوپر نکالیں تم کیا کرو گے ہم آنکو خود کر دیں گے ہم چٹکلا سنائیں گے اچھا آو سناؤ یہ ایک ٹھا گجو دھار ایک ٹھا سنکٹ بھگ یہ تو پرانا ہے تو تو نہیں آرے کام بتائیں بھائیہ ہم کو راجی سرواستو ہاں پہنچ گئے ہم نے دیکھا بگل میں بگل میں ایک بلکل مایوس نیوں پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو دھیمے سے جائسے ہی اٹھانے کوشش کے لیے دوسرا نپکن بولا اے نہانا پڑے گا نہانا ہم نے آئے نہانا پڑے گا کیوں کیا ہوا مت کولو مت اٹھاؤ جیسے اس کو اٹھایا ساپ اے دے یار تمہیں کیا ہو گیا ہم کیا بات ہے بھائی بتاؤ بھائیہ آپ کیا کریں پارٹی میں بچے بھی آئے تھے ایک بچے پیٹ گڑ بڑھا تھا